اید نماز ادا کرنے کا مسلون طریقہ اید نماز بغیر اعزان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے بغیر اعزان بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے سید نجابرانہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مطبع سے زیادہ اید نماز پڑھی انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اعزان اور بغیر اقامت کے سید مسلم کی روایت ہے پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ پہلی رکعت میں سات تکبیر تکبیر تحریمہ کے ساتھ یعنی پہلی تکبیر تحریمہ ہیں پھر چھے تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں اور تکبیر کے ساتھ رفعہ دین کرنا مسنون ہے دون ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے لوں تک سید عائش صدق روالعنہ بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحہ میں تکبیریں پڑھتے پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ ابو دعوت نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے اور سیدنا عمر بن خطاب روالعنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفعہ دیں کرتے جنازہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں اسے بحقین روایت کیا ہے صحیح صندق کے ساتھ ترتیب کیا ہے نماز کیسے پڑھیں پہلے تکبیر تحریمہ ہے پھر دعا استفتاح سبحانک اللہ و بحمدک آخر تک پڑھنا ہے پھر چھے تکبیریں ہیں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سورہ فاتحہ ہے اور اس کے بعد امام جو ہے وہ قررت کرے گا مسرون طریق ہے امام کے لئے کہ پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورة الاعلا اور دوسرے رکعت میں سورة غاشیہ یا پہلے رکعت میں سورة قاف اور دوسرے رکعت میں سورة القمر یہ سمنت طریقہ ہے